موسیقی موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابتحاد دون میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے کبھی کبھی ماضی کے اس دور پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر سکون اتمینان میسر ہوا کرتا تھا آج کے اس دور دھوپ کی دنیا میں جہاں ہر کوئی ذہن کشم کشتے گزر رہا ہے اکثر کہاں گئے وہ دن یا پھر ہمارے زمانے میں یا پھر اکثر اپنے بچوں کو نصیحت کے طور پر اس دور کی مثال دیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کبھی پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کہاں کر رکے ہوئے ہیں جس کا احساس بھی شدت سے ہوتا ہے اور خاص کے بلگام شہر ہو یا پھر اترات میں ہم نے ہندو مسلمانوں کو ملجل کر یہ تیوہار مناتے ہوئے دیکھا ہے دراصل آج موضوع ہندو مسلم نہیں ہے لیکن اس وقت کیسے لوگوں کے پاس وقت ہوا کرتا تھا کیسے رشتے نبھائے جاتے تھے ایک دوسرے سے محبت ملنسار یا خود بھائی چارہ پڑوسیوں سے تعلق آتے کہ جی ماحول کا احساس آج بھی ہوتا ہے اور یقین مانی ہے اور ہمیشہ سے یہ میرا ماننا رائے کے دنیا میں جتنا بھی بدلاؤ تبدیلیاں ہماری پیڑی یا نسلے نے دیکھی ہے وہ نہ تو ہم سے پہلے کسی پیڑی نے دیکھی ہے اور نہ ہی ہمارے بعد کسی پیڑی کو دیکھنے کے امکانات نظر آتے آخر کیا کیا تبدیلیاں اور کئیسے دور سے گزر کر موجودہ دور کئی ہے یا پھر دور فیدن کئی ہے یا پھر یہ جدید دور کہہ سکتے ہیں لیکن وہ دور جس کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا شاید آج کے موضوع کو کچھ لوگ پسند کرے یا نہ کرے لیکن ایک بار گزری ہوئی یادیں کبھی کبھی انسان کو ماضی کے عورات پلٹنے کا سکون بھی محسر کر دیتی ہیں ہم وہ آخری پیڑی ہیں آخری نسل ہے جس نے بیل گاڑی سے لے کر سپرسونک جیڑ دیکھے ہیں بیرن خط پوسٹ کارڈی لینڈ سے لے کر لائیو چیٹنگ ویڈیو کالنگ تک دیکھا ہے اور ناممکن لگنے والی بہت سے چیزیں ممکن ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہی آج میں کہنا چاہوں گا کہ ہم وہ آخری پیڑی کے گواہ ہے جنہوں نے کئی کئی بار مٹی کے گھروں میں بیٹھ کر ہوروں اور باشاہوں کے کہانیاں اپنے بزرگ دادا دادیوں سے اپنے والدین سے سنیے اکثر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہے پلیٹ میں چائے پیا ہے یہاں تک چاننی کے روشنی میں اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا کرتی تھے ہم وہ آخری لوگ ہیں جو اس دور کے گواہ ہے جنہوں نے بچپن میں محلے کے میدانوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ لگوری گلی ڈنڈا لنگڑی ٹانگ آئیس بائیس چھپا چھپی کھوکھو کا بڑی کنچے جیسے کھیر کھیلے ہیں ہم وہ آخری پیڑی کے لوگ ہیں جنہوں نے چمنی لالٹین کم یا بلب کی پیلی روشنی میں ہومر کیا ہے اور چادر کے اندر چھپا کر نوویلز پڑے ہیں ہم اس پیڑی کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنوں کے لئے اپنے جذبات خطوں کا لیندین کیے اور ان خطوں کے پہنچنے اور جواب کے واپس آنے کے مہنوں تک انتظار کیا کرتے تھے ہم اس آخری پیڑی کے لوگ ہیں جنہوں نے کولر ایس یا ہیٹر کے بینا ہی بچپن گزارا ہے اور بجلی کے بینا بھی گزارا ہے یہاں تک یاد ہے کہ ندیوں کے کناری یا کوئوں کے پاس بیٹھ کر پتھر یا ٹھیکری یا نارل کے کاتھے سے نہایا کرتے تھے اکثر اپنے چھوڑے والوں میں سرسوں کا زیادہ تیل لگا کر سکول اور شادیوں میں جایا کرتے تھے جنہوں نے سیائیو والی دوات یا پین سے کاؤپی کتابیں کپڑے اور ہاتھ کالی نینے کیے ہو تکتی پر سیتھی کی کلم سے لکھی ہے اور تکتی بھی ہوٹی ہے جنہوں نے ٹیچر سے مار کھائی ہے اور گھر میں شکایت کرنے پر پھر مار کھائی ہے جو محلے کے بزرگوں کو دور سے دیکھ کر نکڑ سے اگلی محلوں سے بھاگ کر گھر جائے کرتے تھے اور سماج کے بڑے بڑھوں کی عزت ڈرنے کی حد تک کیا کرتے تھے اور اکثر والی دین پڑھائی کو لے کر بچوں کو پیڑتے ہوئے دیکھا جاتا تھا جنہوں نے اپنے سکول کے سفید کینواز شیوز پر کھڑیا کا پیش لگا کر چمکایا تھا جنہوں نے گودرے سوپ کی گولڈ بیا سے سابن لگا کر شیو بنائی جنہوں نے گھوڑ کی چائی پیا اس وقت پربوک کپی کی چھوٹی ٹکڑیا آیا کرتے تھے کافی سمجھ تک صبح کالا یا لال دنت منجن یا سفید ٹوٹ آرڈر کا استعمال کیا اور کبھی کبھی تو نمک سے یا لکڑی کے کوئلے سے دانت سام کیا کرتے تھے جنہوں نے چاندنی راتوں میں ریڈوو پر بی بی سی کے خبریں ویوی دھارتی آل انڈیا ریڈوو وینا کا گیت مالا اور ہوا محل جیسے پروکرام سننے کے لئے انتظار کیا کرتے تھے ٹائر سائیکل کے ریم کو لکڑیوں سے گھماتے ہوئے گلیوں میں کھیلا کرتے تھے ہم کہاں سے کہاں آگئے اور جیسا ہم نے کہا کہ صرف ہم ہی اس دور کے گواہ ہیں اس کے بعد نہ اس سے پہلے وہ سنرے دور کو دیکھا ہوگا شادیوں میں کسی تقریب میں جاتے تھے تو بندلے فافے کا دور بھی ہوا کرتا تھا اور آئیلان بھی سپیکر پر کیا جاتا تھا فلموں کا دور بھی ایسا رہا کہ فلم دیکھنے کے لئے تھیٹروں پر لنبی لنبی کتھاری لگی ہوئی دیکھی جاتی تھی اب جہاں سکول کالیجز کو بچے یہاں تک لڑکیاں کار سکوٹر وغیرہ سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم وہ دور بھی دیکھے ہیں سکول کالیجز کو چلتے جائے کرتے تھے خرم میں ٹی بھی نہیں تھی تھی خواتین کے لئے نماز کے ساتھ ایک دوسرے کی کنگیا ساتھ میں جویں دیکھنا بھی پسندیدہ مشکلہ ہوا کرتا تھا سال میں ایک بار تقریباً گھروں میں سیمیاں پاپڑ بنایا جاتے تھے ہم اس دور کی بھی گواہ ہیں جہاں عید کے روز جہاں آج کل لوگ آج کل کے بچے جہاں سو پانچ سو یا دو ہزار کی نوٹ دیکھتے ہیں وہ ہی ہم نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ چار آنے آٹھ آنے پانچ پیسہ دیس پیسے شاید آج کی نسل ان تمام چیزوں سے محروم ہیں تقریباً گھروں میں سیمیاں پاپڑ بنایا جاتے تھے اور چھتوں پر گھر کے سامنے سکائے بھی جاتے تھے جس کی چوکی داری گھر کے بچے کیا کرتے تھے خیر ان تمام کا ذکر پرانے دور کی یاد ضرور دلاتا ہے موجودہ دور میں کہاں کی رشتے داری کون اپنا کون پر آیا محبتہ خوت بھائی چارہ رشتے داری کو مادہ پرستی اور عیش پرستی نے تار تار کر کے رکھ دیا اب خود بچوں کے لیے والدین بوجھ بنے ہوئے ہیں وہ دور بھی ہم نے دیکھا جہاں کسی بھی بزرگ کی عزت معاشرے میں کی جاتی تھی اے خاد کوئی حاج حج پر جاتا یا واپس لوڑتا تو ایک طرح کا جشن محلے میں ہوا کرتا تھا کسی کے موت پر پورا محلہ رویا کرتا تھا افسوس کے انسان مطلبی بنتا گیا بھلی لوگوں میں علم کی کمی تھی لیکن آخلاق روشن نظر آتی تھی نمازی دیندار حافظ کی پورا محلہ عزت کیا کرتا تھا بھلی اب برخہ پردہ بہت زیادہ ہو گیا ہو نمازیوں کی تعداد بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے لیکن اس دور کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دل ساپتے خوف خدا دل میں رچ بس چکا تھا کینا کپڑ بگز بڑی مشکل سے دیکھا جاتا تھا اڑوس پڑوس کے گھروں میں برتن آج آیا کرتے تھے آج کل تو ہم ایک دوسرے کو سلام بھی کرنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کو جو بھی ہیں بات کر خانے کے عادت بھی تھی بھلی گریبی تھی لیکن اس وقت دل بہت بڑے ہوا کرتے تھے دل کے امیر تھے آج کل دوست غلط عادتوں کو غلط راستوں پر چلنے کی وجہ بنتے ہیں کیونکہ گانجا ناشا خوری ہم دیکھ رہے لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ مختلف مذہب کے ہونے کے باوجود بھی جانی ساری پائی جاتی تھی آج کئیوں کے اولاد وہ والے جان بنی ہوئے ہیں ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جہاں والی دین کو اپنے اولاد پر فکر ہوا کرتا تھا کل ملا کر آج کا موضوع بلیک اینڈ وائٹ سے لے کر موبائل انٹرنیٹ تک پہنچتے ہوئے کتنا سب کچھ بدلتا گیا ہو سکتا ہے کہ آج کی نسل کو اس کا احساس نہ ہو کیونکہ صبح سے شام موبائل انٹرنیٹ پب جی لوڑوں سے لے کر اسی سے روپے کمانی کے لیے موبائل پر ہی جوا کھیلا جا رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب حرام چیزوں کو بھی برا کہنا کوئی نہیں چاہتا جب ٹی وی آئی تھی تو کئیوں نے گھروں میں اسے فتنہ کہتے ہوئے ٹی وی نہیں لگایا تھا چترہار ٹیپو سلطان رامین سبھی مذہب کے لوگ ان سریولوں کو دیکھ لیا کرتے تھے آج ارتگرل گازد دیکھ کر بھی اتنا اثر معاشرے میں دیکھا نہیں جاتا لیکن ٹیپو سلطان سریول سے غیر مسلم بھی متاثر ہو جاتے تھے لیکن اب موبائل سے شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ بچا ہوا ہوگا اور پھر مستقل اس میں فہش و ریانیت یہاں تک مسلمانوں کے خواتین بھی اس نوست کا شکار ہو چکے ہیں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اگر موبائل کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا وارس اپ فیس بوک مجاہدین دیکھے جاتے ہیں ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جہاں کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا کرتا تھا خیر آج بدلتے بھی اس نظریہ اور ذہنیت اور نئی نسل جس دشاہ میں چل پڑی ہے صحیح یا خلق شاید اس کا جائزہ وہ ہی لے سکتے ہیں جنہوں نے وہ بھی دور دیکھا ہے آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جانے کہاں گئے وہ دن اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اداف